اسلام علیکم بیورز بڑھتے ہیں جی ان کی شاعری میں علامت نگاری کا جائزہ لینے سے پہلے ان کا تعارف ضروری ہے آٹھ دسمبر انیس ست پچیس کو امبالہ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام سلطان کازمی اور والدہ کا نام کنیزہ محمدی تھا والد روائل انڈین آرمی میں صوبہ دار میجر تھے ناصر نے ابتدائی تعلیم نیشنل ہائی سکول امبالہ سے یعنی پشاور سے حاصل کی میٹرک مسلم ہائی سکول امبالہ انٹر اسلامیہ کالج لاہور جبکہ تقسیم کے کچھ عرصہ بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے بیئے کیے انیس سو باون میں ناصر کی شادی ان کی قزن شفیقہ کازمی سے ہوئی ان کے دو بیٹے تھے سید باسر رضا کازمی اور سید حسن رضا کازمی ناصر کو کبوتر بازی کا جنون کی حد تک شوق تھا کبوتر انہیں اس رئیے پسند تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ زمین اور آسمان کو ملانے کی علامت ہے ناصر پائلٹ بننا چاہتے تھے لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا نہ بن پائے محکمہ سماجی بہبود میں آفیسر بھی رہے عدبی رسالہ ہم لوگ اس کے نائب مدیر اور اوراک کے مدیر بھی رہے کھانے پینے اور گھڑ سواری کا بھی انہیں بہت شوق تھا اسسسٹنٹ پبلیسٹی آفیسر ویلج ایڈ بھی تائیونات رہے ایک آٹھ انیس ست چونسٹھ تا دم مرگ سٹاف آرٹسٹ ریڈیو پاکستان رہے امریکن سوسائٹی کا میمبر ہونے کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہے دو مارچ انیس ست بہتر کو لاہور میں میدہ کے کینسر کی وجہ سے وفات پائی ناظرین یہ تو ان کا مختصر سا تعارف تھا اب ان کی تصانیف کے بارے میں جانتے ہیں وہ کون سی ایسی کتب ہیں جنہوں نے ناصر کازمی کو شورہ اعفاق تک پہنچا دیا برگ نئے پہلی بارش نشات خواب سر کی چھایا خوشک چشمے کے کنارے انتخاب میر انتخاب نظیر انتخاب ولی انتخاب انشاء ناظرین ناصر کا تعارف اور ناصر کی کتب کے بارے میں ہم نے جان لیا اب ہمارا جو اصل موضوع ہے ناصر کی شاعری کا علامت نگاری کی حوالے سے جائزہ اس پر آتے ہیں تقسیم کے وقت کشت و خون کا بزار گرم ہونے کا اثر ناصر پر بھی پڑھا ہے ان کی شاعری میں اداسی اور غم انگیزی در آئی مثال دیکھئے گا شہر در شہر گھر جلائے گئے شہر در شہر گھر جلائے گئے یوں بھی جشنِ طرب منائے گئے کیا کہوں کس طرح سرِ بازار اسمتوں کے دیے بجھائے گئے وقت کے ساتھ ہم بھی ناصر خار و خص کی طرح بہائے گئے ایک اور شعر دیکھئے گا او میرے مسروف خدا او میرے مسروف خدا اپنی دنیا دیکھ ذرا اتنی خلقت کے ہوتے ہوئے شہروں میں ہے سنناٹا ناصر کی شاعری میں اداسی مایوسی اور غم انگیزی بکسرت ہمیں دکھائی دے گی ایک شعر دیکھئے گا میرے گھر کی دیوار پر ناصر میرے گھر کی دیوار پر ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ناصر نے اپنے کلام میں جا بجا علامات کا استعمال کیا علامتوں کا سہارا انہوں نے کیوں لیا تو میرے نزدیک ان کے کلام میں علامت نگاری کی یہ چار بڑی وجوہات ہیں یہ فور میجر ریزنز ہیں جس کی بنا پر ناصر نے علامات کا سہارا لیا پہلی وجہ ہے مادری زبان سے دوری دوسری وجہ ہجرت کا دکھ تیسری وجہ دوست احباب سے دوری اور چوتھی وجہ ہے محبوب سے دوری یہ چار وہ بڑی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ناصر نے اپنے کلام میں علامتوں کا سہارا لیا ہے ناصر لاہور شہر کو بہت پسند کرتے تھے شہر کی رونکوں کو کلیوں کی خوشبو کی معنی انقرار دیتے ہیں شہر دیکھئے گا شہر لاہور تیری رونکیں دائم آباد شہر لاہور تیری رونکیں دائم آباد تیری گلیوں کی ہوا کھین چلائی مجھ کو ناصر کے کلام میں سادگی بھی ہے اور سلاست اور روانی بھی گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ وہ رات کا بے نوا مسافر وہ تیرا شائر وہ تیرا ناصر تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا پھر نہ جانے کدھر گیا وہ اداسی تنہائی درد ہجر و فراغ بے چینی بے قراری ناصر کے کلام میں بکسرت ملتی ہے زندگی کی مشکلات کے لیے وہ دھوپ کو بطوری علامت استعمال کرتے ہیں ایک شیر مثال کے طور پر دیکھئے گا یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلے ناصر نے اپنے آخری انٹریویوں میں کہا مجھے غزل قطع ربائی اور عزاد نظم وغیرہ سے سروکار نہیں تمہیں پتا ہے کہ شائری صرف مصرہ لکھنے کا نام نہیں شائری تو ایک نقطہ نظر سے زندگی کو دیکھنے چیزوں کو دیکھنے ان کو موضوع طریقے سے بیان کرنے کا نام شائری ہے عام طرح کی باستیاروں اور علامتوں کا استعمال کر کے ناصر قائی کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے چراغ کو وہ روشنی کی علامت کے لیے استعمال کرتے ہیں میری رات کا چراغ میری زندگی ہے تو ایک اور مثال دیکھیں رات بہت کالی ہے ناصر گھر میں رہو تو بہتر ہے دوسرے شورا کی طرح ناصر کے ہاں بیمار رومانیت کا تذکرہ نہیں ملتا یہ اپنے محبوب مجازی کی تعریف کرتے ہوئے بڑا ہی موت دل سا نقشہ کھینچتے ہیں اپنے محبوب مجازی کو چاند سے کچھ اس طرح تشبیح دیتے ہیں کہ چاند چمکا تو ہم نے وحشت میں جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا ناصر دیوار کی علامت کو اقدار و روایات کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ ایک شور سا برپا ہے خانہ دل میں ایک شور سا برپا ہے خانہ دل میں ناصر کازمی نے انتظار حسین سے مقالمے کے دوران اپنی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا جس طرح اثر کی شیشی آپ کھولتے ہیں تو خوشبو آپ کو آتی ہے تو باغ اور پھول تو نظر نہیں آتے تو شاعری میں میرے یہ تمام واقعات براہ راست تو آپ کو نظر ناصر نے اثر زندگی کے مسائل بیان کرنے کے خوبصورت استعار استعمال کی ہیں اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی مجھے جو ناصر کا کلام پسند ہے وہ یہ ہے نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں میں بال بناؤں کس کے لیے وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا میں باہر جاؤں کس کے لیے اردو غزل کا ایک معروف نام ناصر کازمی جس نے اپنے اشار کے ذریعے شاعری کو ایک نیا اہنگ بخشا اپنی ناسودہ خواہشات دل میں لیے اس دنیا فانی سے اوجر ہوا ناصر خود تو چلا گیا لیکن اپنے ہونے کا احساس اپنی آواز کی گونج اپنے تخلیقی شہکار پیچھے چھوڑ گیا اس کا انفرادی پن اسے شہرہ آفاق تک لے گیا تا دم دنیا ناصر کازمی کا نام عدبی دنیا میں گونج تر رہے گا جی ویورز کیسا لگا آپ کو آج کا لیکچر اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی